ہی 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 آج اس رات کو پورے دو مہینے بیٹ چکے ہیں جس دن میں نے ڈوریمان اور اس کے دوستوں کو کڈنیپ کیا تھا ہی ہی آج پھر سے میں ان سب کو کڈنیپ کر کے اپنے گھر پر بند کر دوں گی لیکن اس بار ایسکیپ کرنا آسان نہیں ہوگا ہی ہی کیونکہ اس بار چیزیں اور بھی جیدہ مشکل ہونے والی ہیں اور میں نے اس بار اپنے گھر سے ایسکیپ کرنے کی چیزیں بہت ہی الگ الگ جگہ پر چھپائی ہے اس بار ڈوریمان اور اس کے دوست بلکل بھی نہیں بچیں گے ہی 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 آرہی ہے کیا میں تو سینڈوچ کھا رہا تھا اور اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا یہ ہم لوگ کہاں پر آگئے آرہی ہے ایسکیپ کس نے بند کر دی آرہی ہے یہ کیا ہو گیا نوپیتہ ہم لوگ یہاں پر کیسے آ گئے ہیں لگتا ہے گرینی نے ہمیں پھر سے کڈنیپ کرنی آئے کیونکہ یہ گرینی کہاں گا رہا ہے ای دوستو یہ کیا میں تو سبجیا ڈیلیوری کرنے جا رہا تھا لیکن میں یہاں پر کیسے آ گیا یہ گرینی لگتا ہے مانے گی نہیں آبے یار یہ کیا میں یہاں پر کیسے آ گیا ارے دوستو میں تو بات ٹپ میں نہا رہی تھی لیکن یہ میں کہاں سے آگئی ارے کیا کہاں چیزوں کا تم نہا رہی تھی لیکن تم نے تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ارے وہ اچھا ہے میں نے نہا لیا تھا لیکن تم نے کیا کہاں نوپیتا بتا میز ارے نہیں نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا ای ارے تم لوگ تو پھر بھی ٹھیک ہے میں تو ابھی پوٹی میں تھا اور میں نے تو چڑڈی بھی اوپر نہیں کری تھی ارے تو اب تو کر لینا تم نے چڑڈی اوپر کیا بھی تک نہیں کری ایک بات بتاؤ یہ گرینی کی بچی صدرے گی کب ابے یار وی تو یاری کب صدرے گی جب چائمان تب بلالیتی ہے اپنے گھر پر پھر اپنا ہی مو کالا کروا کے جاتی ہے دوستو کیوں نہ اس بار کچھ ایسا کرا جائے کہ یہ گرینی کسی کو کٹنپ کرنا ہی بھول جائے ابے ہاں باز ایک بار گن ملیا اور سلنگ شوڑ ملیا پھر بتاتے اس گرینی کی بچی کو تو چلتے ہیں نا چل کے لیاتے ہیں گرین پا سے گن ارے دوستو یہ دیکھو مجھے تو فیپن کی مل گئی تو پپیتا بھیا کیا کر رہے ہو پونگی بجاؤ گے کیا ارے ہاں ہاں پونگی بجانی پڑی گی کیونکہ ہمیں کن مل گئی ارے واہ آپ نے گرین پا تو پٹن سے ایڈ شن مار دیا اب آنے تو گرینی کو اب بتاتے ہیں گرینی کو ای اچھا یہ بات گرین پا تو سوتے ہوئے مل جائیں گے لیکن گرینی کبھی سوتے ہوئے نہیں ملے گی جو تم سوچ رہے ہو گرینی کو بزا چکت ہیں اب ہے وہی تو یہ ڈوریمن سوچ رہا گرینی ایسے پونگی بجا رہی ہوگی اور ایسے آئے گی اور بولے گی ہاں ہاں مارو میرے کو گولی بیٹا آرے نہیں نہیں چلو گرینی کو ڈوڑتے ہیں اور یار چھپکے نشانہ لگاتے ہیں ہی تو ہم ڈرتے ہیں گرینی سے جو چھپکے نشانہ لگائیں گے میں سینے پہ ماروں گا گرینی کے گولی چھپکے نہیں ماروں گا لیکن کیا تم بچ پاؤ گے آرے گرینی پہلے تو تو بچ کے دکھا دے یہ پڑ گیا تیر کو گولی آرے واہ دوستو ہم نے تو گرینی کو مار دیا چلو اب اچھی بات ہے اب ہم لوگ اسکپ کریں گے آرے پشلی بار ہم لوگوں نے ٹرین اسکپ کیا تھا اس بار ڈور اسکپ ہو جا چلو یہ کوئے کو بھی ہم لوگوں نے اڑا دیا اب پٹا پٹ سے شیٹ کی اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں آرے ہاں پہلے گن کو تو سائیڈ میں رکھ لے کہیں ایزا نہیں گرینپا کے ہاتھ لگ جائے گن اور اگر ہاتھ لگ گئی نا تو پھر تو سمجھ سکتا ہے کتنے بڑے لپڑے ہونے والے ہیں ایہی گرینی کے گھر میں آکے اٹک گئے ہیں یہ کم لفڑے ہوں ہیں کیا چو اور لفڑے ہوں گی آرے ہاں ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے شنجن اس سے بڑے اور کیا لفڑے ہو سکتے ہیں ایہی دوستو میں رسک بلکل بھی نہیں لے گا میں گن لے کے چلے گا اب آ لے تو گرینی اور گرینپا کو پھر بتاتے ہیں دونوں کو اب اتتا زیادہ مد بتا گرینی اور گرینپا کو کہیں آئی ایس کلیکٹر نہیں بن جا ہے ایہی پہلے کھوچھ اپراسی تو بن کے دکھا دے جو گرینی اور گرینپا کو آئی ایس کلیکٹر بنائیں گے یہ گوریلا بھی ہے ایہی کیا کہا تم نے شنجن رکھو تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں ایہی پہلے یہ دیکھ لو کہ گن کس کے ہاتھ میں ہے اور میرے پاس صرف ایک ہی گولی ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں ایہی اسکی بو اس تم پتہ نہیں کان کان سے کنیم کر کے لے آتے اس کا مطلب موجہ چکنا پڑتا ہے لیکن اس بار تم چندہ مت کرو ان کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے ایہی اسکی بو یہ تو اوپر چھوکے بیٹے ہیں میرے جوڑوں میں بڑا درد ہے اوپر میں نہیں چھڑکو گا اوپر تو تمہیں ہی جانا پڑے گا کیونکہ تمہاری گن ان کے پاس ہے ایہی اسکی بوچھ میری رائی پل چوری کرتے ہیں تم لوگ اوپر گران اپر اس کبارے کو تو رائی پل گیتا رائی پل میں پتہ بھی ہے کتنی گولیاں مڈتی ہیں اس میں تو دیکھ گولیاں ہی ختم ہو گئی اب ہم لوگ تو جب مارے کیسے ہیں ایہی چلو اب ہمیں اس راستے سے باہر جانا پڑے گا کیونکہ وہاں پر گرانی اور گرینٹ پا کھڑیں اور ہمارے پاس گن میں گولیاں بھی نہیں ہیں ایہی ارے یہ گرانی اور گرینٹ پا جب دیکھو تب موٹھا کے آ جاتے ہیں اور ہر بار پٹ کے چلے جاتے ہیں لیکن اس بار تو ہماری گن کی گولیاں ہی ختم ہو گئی چلے چلو اب پٹا پٹ سے گولیاں بھی بھر لیتے ہیں ایہی وہ گولی ویسٹ نہیں ہوئی میں کسی اور پر نشانہ لگا رہا تھا لیکن وہ پچ گیا ہی کیا کہا تم نے تم میرے اوپر نشانہ لگا رہے تھے میں سوچو کہ میرے بگل سے گولی کیسے چلی گئی میں وہاں ایک گھٹے سے کھانا تھا تمہارے انتظار ارے بڑوں کو مار دیا ہے ہائی رہا ارے گرینٹ اس بار تو دیکھ تجھے واپس جندہ کر کے پھر سے ماریں گے پھر سے جندہ کریں گے پھر سے ماریں گے تُو نے ہمیں کڈنیپ کرنے کی کوشش کی نا ایہی کیا کہا ہم لوگ کڈنیپ ہوئے مجھے تو ابھی تک پتا ہی نہیں تھا مجھے تو بہت مزا رہا تھا یہاں پر ارے شنچین تم بھی عرر کیسی کیسی باتیں کرتے ہو ہم لوگ کڈنیپ ہو چکے ہیں ارے ہاں ہم لوگ کڈنیپ ہو چکے تھے تمہیں پتا بھی نہیں ہے شنچین تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو لیکن اب ہم لوگ اسکپ کریں لیں گے اب یہ نوبتہ بھی یہاں پر ہے کیا اتی دیر سے تو آوانی نکل رہی تھی اور اب کیسے بول گئے یہ ارے وہ کیا ہے نا ہمارے پاس پاس دن ہوتے ہیں اس گرینی اور گرینڈپا کی طرح اب بتاتے پھر سے اٹھاتے سلنگ شوٹ گن مل گئی نا اس گرینڈپا کو لیکن اب اس سلنگ شوٹش نہیں بچے گا کیا میں نے کہا تھا نا یہ گرینی اور گرینڈپا دونوں کبھی بھی نہیں سدریں گے یہ دیکھا نا پھر سے پیچھے پیچھے کر کے کیسے حملہ کر رہی ہیں ہاں ہاں شنشن تم بلکل صحیح کہہ رہو لیکن اب آنے دو گرینی یہ بچے کو گرینڈپا کا بندہ سب لوگ گرینڈی سے لے گے ہی گرینی یہ پھوڑ دیا ہم نے تیرا ٹکلا اب جا جا کے بلا کے آ اپنے پتی گرینڈ پاکو اے اے پورے من بھی یہاں وہ کیا ہے نا کتے کی تم کبھی بھی تیری نہیں ہوتی آرے ہاں یہ ڈائلوگ تمہارے اوپر بھی سیٹ کرتا ہے کیونکہ تم بھی کبھی صحیح ڈائلوگ ماری نہیں پاتے ہو آرے ہاں دوستو اور فٹا فٹ سے کمنٹ کر دو منو جو پی تاکی ایسکیپ کرنے میں اور آسانی ہو چلو فٹا فٹ سے ہم لوگ یہاں پر پلینک لگا دیتے اور نکلتے ہیں اے لیکن اس سے پہلے ہم فٹا فٹ سے گلے آتے ہیں گرینڈپا کی کیا پتہ گرینڈپا سو رہی ہو آرے لیکن ایسا نہیں گرینی اور گرینڈپا دونوں کے دونوں روم میں ہو اور ہمیں کولی مارتے آتے ہیں یہ اچھا ہے اس بار اس پپیتے بھائیا کی پنوٹی بلکل بھی نہیں لگی چلو گن تو یہی پر ہی ہے اب بتاتے ہم لوگ گرینڈپا کو یہ پڑا گرینڈپا کو ہیڈ شوٹ آرے دونے مان یہ دیکھو نا کیا مولنا ہے مجھے پنوٹی بول رہے آرے شنشان تو پنوٹی بھائیا ارے میرا مطلب ہے پپیتا بھائیا ارے میرا مطلب ہے نوبتا بھائیا کو پپیتا بھائیا ارے میرا مطلب ہے پنوٹی بھائیا کیوں بول رہے ہو ای پہلے آپ ڈیسائٹ کر لو کی کیا نام رکھنا ہے پھر ہم لوگ بولیں گے ہی تمہارا تنام تو روتلو بھئیہ ہونا چاہیے کیونکہ تم ہمیشہ روتے ہی رہتے ہو اب نوبیتا کو وہ میں بولاتا ہوں وہ میرا نام کوئی چوری نہیں کرے گا پھالتو کی بات ہے بلکل بھی نہیں چلو ہمیں مل چکا ہے ویل اب کرتے ہیں اسکیپ یہاں سے اے رے دوستو جلدی سے چلو ہمارا سکول میں سو رہا ہوگا کیونکہ ہمیں سکول بھی پہنچنا ہوتا ہے اے رے ڈوریمون آرام سے کروں ایک آت گھنٹا اور بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ آرام سے چل لیں گے اے یہ بات یہ نوبیتا کہہ رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب کبھی کبھار مطلب کے لیے گھدے کو باب بنانا نہیں پڑتا یہ دیکھ رہا ہے نا اسی لیے یہ ایسی باتیں کھر رہا ہے کیونکہ اس کو سکول نہیں جانا اے رے نوبیتا تمہارے چکر میں میں سکول نہیں جا پاؤں گی مجھے سکول جانا ہے اے رے ڈوریمون جلدی کرو اسکیپ پڑا پڑ سے گن مجھے دو اب آنے دو گرینی کی بچی کو اب بڑھاتے ہیں گرینی کو اب میں نہیں چھوڑوں گا بلکل بھی گرینی کو چلو یہ پڑا گرینی کو پٹ سے ہیڈ شان اب چلو پڑا پڑ سے نیچے چلتے ہیں اے یہ اے یہ رو تڑو پڑ بھی تب ہیہ کے پاس اتنا جوشکہ سے آگیا اے 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 یہ کیا کر رہے ہیں گرینی کی پھٹا پٹ سے بھگا دیا اور یہ کیا یہ پھٹا پٹ سے پہیا کیسے لگا دیا انہیں اے 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 اب تو شزکہ کے لیے مجھے پھٹا پٹ سے اسکیپ کرنا ہوگا چلو چلو پھٹا پٹ سے دوار بھی چیزیں ڈونڈ کے آتے ہیں اے اے یہ کیا ہوگا کیا کھا لیا بھائی اس نے نوپیتا نے اتنا تیز اب تیری یہ کر کے رہا ہے یہ لگتا ہے ان بھائیوں نے چینے کھا لیے کیونکہ گھوڑے کی طرح تکس بھگ رہے ہیں یہ تو اے نوپیتا اب دوسری چیزیں میں ہی ڈونڈ دوں گا کیونکہ تمہیں اسکیپ کا کریڈٹ خود ہی لے جانا چاہتے ہو ابے کیا لڑ رہے ہو تمہیں اسکیپ کوئی بھی کرے ہمیں تو گرینی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے چلو پھٹا پٹ سے اب نکلتے ہیں ابے اس نے تو فیوز بھی ڈونڈ نکالا ہے پھٹتی جلدی آرے دوستو دیکھو نا نوپیتا میں کتی زیادہ پاور آگئی یہ پھٹا پٹ سے نوپیتا کے لیے ایک لیک تو بانتا ہے لائک کرو ویڈیو کو آرے ماں نوپیتا تم نے تو فیوز بھی لگا دیا اب بس ہمیں جنریٹر کیبل چاہیے ارے یہ کیا یہ پڑا ہوا ہے ہمیں کرو بار پھٹا پٹ سے وہ ڈببہ کھولتے ہیں ارے نہیں نہیں شیزو کا مجھے سے پٹن بھی دبا دیا ارے پٹن بھی دبا دیا اب پٹا پٹ سے میں گل لے کے جاتا ہوں کئی گرینی اور گرینٹر آ جائیں گے نا تو انہیں بھی سیتے اڑا ہی دوں گا اب یہ کیا نوپیتا ہم چھ سات بیڈٹ سے کھل رہے تھے تُنہیں آخری کے دو منٹ میں پورا اسکیپی کمپلیٹ کروا دیا ارے ہم چیزو کا تم بلکل بھی فیفی کر رہا ہوں اب تم اسکول جا سکتی ہو ارے نوپیتا تھائیم کیو تم اگر اس بار نہیں ہوتے تو میں اسکول جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ارے گرینٹر پر اس بار تو وہ بہت دوسرے لڑکے نے اسکیپ کر نکالا اب ہم لوگ کہاں جائیں کہاں مو چھپائیں اسکیپوس تو بھئی مو کالا کروانے کا پڑتا ہے ہر بار اب کالا لو کالا مو تو دوستو اگر اپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو گئیس ملتا ہوں آپ سے اسی طرح کی ایک اور امیزنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی